نشاط وال امپوری وال لاہور میں جہاں خبر آئی ہے حمدللہ سے متعلق جو جمعیت علیہ السلام فضل الرمان بلوک کے مرکزی نیرمہ ہیں سینیٹر ہیں اور انتہائی ان کا متعلق ہیں ان کا لہجہ بھی بڑا سخت ہوتا ہے اور وہ مختلف موضوعات پر بڑے بڑھ چرکت ہوتے ہیں ان کے کافی سائرس کو وہ چیزیں آئی تھی جو خواتین اینکرز کے ساتھ اور تجھرکاروں کے ساتھ جس طرح سے کوئی لہجہ اختیار کرتے تھے لیکن اس وقت کوئی ایکشن نہیں گیا گیا جبکہ جمعیت علمہ اسلام نے فضل الرمان جس پارٹی کے امین ہیں انہوں نے جب وہ آزادی مارچ کا اعلام کیا تو بلحمدلہ کا یہ کہہ سامنے آیا کہ وہ امانی ہیں اور پھر پیمرا نے کلیکر جاری نہیں کیا جس میں بتایا گیا کہ وہ یہ ایلین ہیں انہیں میڈیا پر انہیں نہ بلائی جائے انہیں کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے غیر ملکی ہیں سوال یہ کہتا ہوتا ہے کیا یہ ابھی معلوم ہوا ہے جب ازادی مارچ کا اعلام کیا گیا تھا یا پہلے سے تھا اگر پہلے سے تھا تو خاموشی کیوں اختیار رکھی گئے اس وقت تک اور اگر علم نہیں تھا تو اس میں کون ملفز ہے کیا نادرہ جو اپنے طور سے ڈیٹا جمع کرتی ہے یا جو ادارے ہیں مختلف خفلے ادارے ہیں وہ بھی ان تک بھی معلومات کے رسائی ہوتی ہے وہ بھی انہیں پروائیڈ کرتے ہیں نارچیز کا تو اس میں ہمارے ساتھ موجود ہے شہباد میاں صاحب جو پاکستان کے ایک مائنہ جانڈیسٹ ہے ہمارے ساتھ میں جانڈ اپی صاحب بھی ہیں اور مستلسل سلیری صاحب ہر جانی پیچھانی شخصیت جن کا خاصا تجربہ ہے اور اس آر ڈیس کا جو ان کے ہم سے بھی زیادہ ان کے زیرے سائے کو کام کرتے ہیں اور ان کے پورے نگر نگر میں ان کے پینفلیکس لگے ہوتے ہیں موالک بات کے تو باہر ہم اپنا ڈیٹ ڈائے کر رہے ہیں کہ موضو سے بہت تیزی کے ساتھ بھٹن بھی ہم آتے ہیں شہباد میاں صاحب جو کہ خود بھی ہمیں بیپر دیکھ کر آئے ہیں اسی موضو کے اوقات انہوں نے یاد آنے ہی کرائی کہ اس میں کیا کیا لکمہ ہو سکتا ہے تو آپ کی کیا مادرہ کیا ہے کیوں آپ ہی یاد آئی ہے محمد ذلہ کی نظیب صاحب یہ بڑی برقسمتی ہے کہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں ان کی کارکردگی پر سوالات ہوتے ہیں اور عام شہری کس طرح زلیل و خوار ہوتے ہیں اور دیکھئے یہ معاملہ کس جب جمعیت علماء اسلام مولا فضل رحمان گروہ جو ہے وہ آزادی مالک کا اعلان کرتا ہے اس وقت پھر اس کی ایک سیسی مالک کی ایک ایک شخصیت کے بارے میں جو ہے ہمیں پیمرا یہ بتاتا ہے کہ یہ جنابی دوربانی شہر نہیں ہے اس لیے آج سے کسی ٹی وی چینل پر یہ نظر نہیں آئیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ملک کے سب سے بڑے جو ایوان ہیں ایوانے والا جس کو سینٹ کہا جاتا ہے سینٹ آف پاکستان اس کی نمائنگی نہیں کر رہے ہیں وہ اس کے رکر کیسے بن بڑے یہ سب سے بڑا سوالی نشان ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کارکردگی پر اس کے ایک آنچ میں کوئی روک کے لئے تھوڑا سا جیسے ایک دیجئے نیشن کی معاملہ ہے پہ لگے کہ آپ نے کہا کہ سوالی نشان کمیشن پر نہیں الیکشن کمیشن تو اتنا مطارق ہے کہ وہ جو اکاؤنٹ کھلے ہوتے ہیں اس تک پہ آتا ہے کہ اکاؤنٹ کتھنے پیسے آپ کے ہیں تو یہ تو بڑی روپو ہے نا آپ کی بات یہ اس کی کارکردگی ایک ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا اور جب سینٹ اور حمد اللہ نے اپنے پیپر جمع کر رہے ہیں تو اس وقت کیا ہوں کی بیرین نیشنل ہیں اس وقت اب اب یہ دیواز یہ پیش کیا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ جناب اونہ نے جو شنانتیگار پاکستان کا پیش کیا تھا ہم نے اس کی ویریفٹیشن جو ہے وہ نادرہ سے کروئی کیا اب نادرہ اب جواب دے ہے کہ نادرہ یہ کہتا ہے کہ ایک سال پہلے کچھ نے جو ہے یہ شنانتیگار پاکستان کا بلاغ کرتی ہے کینسل کرتی ہوتا تو پھر اس کے بعد کیا نادرہ نے الیکشن کمیشن کو آدھا کیا کہ آپ کے جو ایک رکن ہے وہ ان کا مشانتیگار بلاغ کرنے جا رہے ہیں تو نہیں کیا یہ کتنی بڑی گفرت ہے کتنی بڑی نگلیجنس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کا ایک بار پروسس بھی ہے یہ صرف اور صرف نادرہ پر رلائی نہیں کرتا یہ تو پی ٹی سی اٹھ کا دل بھی دیکھتا ہے کہ کیا آپ اس کے پر ڈیڑھ سوٹے کے ڈیفارٹر تو نہیں ہیں کیا آپ بڑی لی کے بل کے ڈیفارٹر تو نہیں ہیں کیا آپ کے کاؤنس کتنے ہیں جس کا آپ نے کہا اور مطلقہ کھانے سے بھی رپورڈ لی جاتی ہے اس کینگ پیٹ کے حوالے سے تو کسی ادارے کو کسی ہماری سیکیورٹی ایجنسی کو کسی ہمارے جو ہے جو سیبر ادارے کسی کو معلوم نہیں کتا کہ سیرٹر جو ہے بلوگ ہوتا ہے اور وہ خموشی تاری رہتی ہے کیوں کیا آپ پتہ چل چکا تھا مطلقہ لوگوں کو یہ یہ بھی ایک بڑا سوالی ہے نشان ہے آج ندیم صاحب کے کیا مطلقہ اداروں کو یہ بار معلوم ہو چکی تھی کہ سینکر حمز اللہ جو ہیں وہ افنان شہری ہیں لیکن یہ خموشی اختیار کی گئی کہ کسی وقت میں یہ کار جو ہے ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور آج جب وہ ٹی وی چینلز پہ حکومت کے خلاف بولتے ہیں ازادی مارک کی بات کرتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ایک نظری ہے ضرورت کے تحر جائے پہنے دوبار کے رکھا تھا یہ دوباری لگتا ہے اب ترک کا پتہ جو ہے وہ نکال کے انہیں سامنے رکھا ہے کہ بھائی جائے اگر آپ اب بھی خاموش نہیں ہوئے تو جو مزید بھی شہر ہو سکتا ہے پھر تو کوئی آرکس 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 میں ایک اور چیز ہے ردیب صاحب جو پاکستان کے جو ڈیجی ٹی وی چینلز کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو نہیں دکھا سکتے کہ کوئی آفغان شہری ہیں تو کیا پاکستان کی ریاستگان آپ کو سندیدہ نہیں ہے یا وہ سکیورٹی رسک نہیں ہے یا اس کے بارے ہمیں ہمارے سکیورٹی اداروں نے یا جو بزارتر دافل ہے جب تک انہوں نے پیلوٹیفٹیشن نہیں کیا کہ شخص کو پاکستان میں دافل لیوں نے دینا یا اس کو آپ آنئر نہیں کر سکتے تو اس وقت تک میرے خانم کی ایسی پروندی نہیں ہے مازی کی طرح ایک درم کہہ سکتے ہیں کہ مازی میں بھی کئی نسائلیں موجود ہیں کہ ہم جلد ماضی میں چیزیں بس یہ پہلے کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کو بین کر دیں کم سے کم اس کی محض میں تو ہم دعا فر کہہ رہے ہیں اس میں ان کی ریزنز لینی چاہیے تھی کہ کس بنیاد پر ہم ان کو پابندی ان کے پر لگا رہے ہیں وہ یہ آپ نے کہا کہ ریب ان کی اتنے ٹیلی کے پر آتے ہیں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں مقابل فر کا بات سمجھی جاتی ہے کہ کسی غیرور کی شخص کا انٹرویو کیا جا رہا ہے ایسا ہی ہے تو یہ ہمیں کہتا ہے کہ پہلے سوچیں اور پھر بات کریں اس کی ہمارے ہاں تو بس وہ جلد ماضی کہیں گا کہ لیٹر نکال تو اپنی زنگداری پورو بول کسی اور کوٹ میں ڈال دی جائیں تو یہ عزاد صاحب آپ کی ماشداللہ پیکیجنگ بڑے زبردست آپ بناتے ہیں اسکرپ میں آپ ملکہ رکھتے ہیں تو یہ جو اسکرپ ٹائپ ہوا ہے پیمرہ نے اسکرپ بنایا ہے اس میں انہوں نے کتنی چیزیں بسنگ سمجھتے ہیں کس طرح سے اس کو دیا جائے گا سب سے پہلے یہ ہے کہ پاٹی گوریمیٹ کا جو بھی آسا تھا لیکن بڑی کرومیٹ کا سب سے پہلا ہے جو بڑی کریکی کا سب سے پانکس کے ساتھ بھی بڑی رسکسا ہے وہ یہ رہا کہ اداروں کے جترول کے اداروں کا کام کہ اوپر بندہ ٹھیک ہو تو خود ساتھ چیز ہوجتے ہیں سب یہ سائٹ میں ہم دولا کا عمال ہے وہ اتہار دے لکھیں ایکشنہ ساو زارہ کارہ کچھ لوگ چھوں سمعبت ہوئی تھی کچھ نہیں تھی وہاں بھی ایک دوکی سوال بخان میں آئیتے ہیں اس کو شنوبر اپنے کا عزم کے جام بکھا ہیتے ہیں اسی بیس میں پویٹر میں چاہتے ہیں سارا ہوا تھا مصرا یہ دیکھیں یہ دیت سال ہو گئے اس آرے کے پارٹی سال ہو گئے اس آرے کے پارٹی سال ہو گئے اس آرے کے پارٹی سال تھا یہ چیزیں سابر چلتے ہیں لیکن کیا 13 یا سیو 13 یا سیو ہر آن رضا بھی دیکھیں یہاں پر آئے ہیں اس کو لائے مستشان دیکھیں اگر نے کہیں کیوں نہیں یہاں پر آئے ہیں ہمارے بھی دیکھیں آپ اور شیل سال موجود تے کیسے مستشکر کریں آئے ہیں تو بھی شیل تھے آپ اور کرتی میں کریں نا سر آپ بے باقی باری پر کیا کیا زیادہ لوگ آئے ہیں اس پر دیکھیں اس کو دیکھیں دیکھیں وہاں کٹھیں کٹھیں Tonight یہ ہو رہا ہے کیا ہوا کے پیر سلیانی صاحب بیوانی صاحب خبر والے پی live خبر تو اس کے ڈیوٹывать اس کے ڈیوز آرہ آرہ ہیں ما ہوگا اس کے بیوانی صلیglich یہ اسے واشنگ ہے یوسف خان واشنگf سکتابہ جوہی دکھ والوں صاحب واشنگ ہے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے وہ کا سکتایا ہے بلال اسی وقت دکھو بلال ان پر ہانچ چیزیں جو باکی سبہ ان پر ہاں کوئی دیگر بلاد کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے کہ اسی کمی لارے میں کہ اس کو بلائے رہا ہے وہ ایک صرف کوئی گزا ہے اس سے پہلے جو ادارت ہے وہ کیا سنتیہ پر کوئی نہیں دہتے ہیں سب لوگ پیسے پہلے ہیں وہ نادرہ ہو ہمارے اتنا ناقصران اداری ہو ہمارے کچھ چیزیں ہو ہمارے کچھ تعلیمی دارے ہو کچھ بھی ہو کیا ہر ایک کا ایسیو جو سکیتے ہو جاتا ہے وہ اس موقع پر اس موقع پر جب اپوزشن آم نے آ رہی ہے یا پر اوز کے انڈرائیس کی اپنا چیز ہو گیا ہے تو اسی بات خائلیک کیوں ہوتے ہیں اس سے پہلے ایسی باتیں برزر اپٹر کیوں نہیں آئے سب سے بنیادی سواد یہ ہے کہ اسی بیرے سے تمام مسائل اپورٹس ہیں وہ نئے ناوے ہیں اس میں ایک سب سے کٹر وہ صوبائیت کا بھی پیدا ہو جاتا ہے اس موقع میں یہ ہو رہا ہے سن میں ایسا کیونکہ 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 میں ایسا ہو رہا ہے فرسطان مجھ سے زیادہ خائلیک ہوتی ہیں پر دارے چھپا لی جاتی ہیں کہ جس سارے محمد وصلت کے ہر ادارہ بیٹر گورکہ کا سام اس کے پہلے ایک سپیسپک سیٹوشن سے پہلے، ایک ہنگامے سے پہلے، ایک پرٹس سے پہلے انہوں نے کاملی کیونکہ کیونکہ یہ بات پہ ہمدھلہ کی ہے حافظ ہمدھلہ وہ پتہ چلا کہ ایلیا نے افغان لیشانیٹ نے کیونکہ ازادی بار سپر آگیا کیا ہے وہ بڑا فرنٹ سوٹے بھی ان کی تلیل سے باہر کنک کے پہل رہے تھے کیونکہ میٹ نے ویٹر سوٹے پہلے بھی تھی یہ آگیا تو اب پتہ چلا کہ ایلیا نے ان کو ملیئر کے برناداریا گیا کہ یہ کیا ہے یہ کیا کہ ہمارے درمت کے درم تقریب کرتے ہیں لیکن ہم اس ورح طریقے کیا ہے وہ بدائے نام کی دیمکراتی فرصے ہیں they remember democracy when they are in opposition the moment they come in power they want to act like a general they want everyone to shut up سب کو کہتے کہ آپ چک ہو جائیں ہمیں آپ کرنے دیں ہم جو کرنے دیں آپ کسی کا بھی دیکھنے ہم سب نے کس کس کے تینڈر نہیں دیکھنے شاید جو طور پر سمیں کئی نظر آتی ہے اور پیپل پارٹی پہ کئی نظر آتی ہے کہ درداجی صاحب جائیں انہوں نے کیا نہیں کیا انہوں نے کیا نہیں کیا یہ ہمارا علیہ ہے اس کا ایک میرا اس کا یہ long term impact ہوتا 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 ہے پاکستانیوں پہ جاتا ہے ان کا trust system سے ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ان کا political party سے trust ہوتا ہے ان کا system پہ ادبار ہوتا ہے کہیں ایسا کریں جیسے آپ نے یہ بات کی system سے ادبار ہوتا ہوتا جا رہا ہے جو جیسے campaign سن رہی ہیں جیسے کہ یہ 18-18 اندبہ آباد ہوتے ہیں اگر دیکھیں آپ یہ پورا چل رہی تھی دیکھ social media کے اوپر ہیں پہلے ہر سیاسی party corrupt ہو گئے corruption کی نظر ہو گئے ان سب کو بنا دیا گیا کیونکہ آپ نے بات کی وہ بردارش کی تھی بھی بس party طور پر بردارش سے کہاں بھی اتا تھا جو ڈیوک کی بھی لیکن اس پر جو سنتحان ملی ہے تمام سیاسی جماعتیں تقریباً جرے وہ کرپ پرات دی جاتی ہیں یعنی کی مقدمہ چلنے پرائی کا اندر بند ہے تو کہیں ایسا تھا نہیں کہ راہ کسی چیز کے لیے ہموار کی جا رہی ہو شواسہ کہ راہ ہموار کی جا رہی ہو کہ لوگوں کا زینوں میں تو ابھی بیٹ شکر کے سیاستدان کرپ میں کہ جو مہنگایت وہ چل رہی ہے جس میں پاکستان کے اندر جو میڈل خلاس ہوتی وہ تیزی سے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے تو اس کا ملوا کئی مجھے سے بھی فران ان بارتی کے ڈیموکرسی کے اوپر تو کہیں تک گرنے جا رہا آگے جو سکتا ہونے جا رہی ہے ایسا ہی لگ رہا ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے جو ہمارا جو سمید سیکٹر پہلو اس کے بارے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں اتنی سکت ہی نہیں ہے اتنی جان ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ڈلیور کر سکے لیکن یہاں پر سوال جو ہے سیاستدانوں کا نہیں ہے سیاستدانوں کی ناہیی کا یا ان کی دولے بن کریں یہاں سوال آپ کے سرکاری اداروں کا ہے بابوں کا سوال ہے بیروکریسی کا سوال ہے یہ اگر حمدللہ سینیٹر حمدللہ جو ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات چھپائی ہے تو اس کو کس نے جو ہے کوچھر کرنا تھا اب نادلہ نے کرنا تھا لیکشن کو بھی شاو پاکستان نے کرنا تھا اور اپنی خفیات ایجنسیوں نے کرنا تھا مطلقہ کھانے داروں ایسے کو بھی پتا ہوگا جہاں پہ وہ رہائشی ہیں جہاں پہ آئی ڈی کارڈ کر رہا ہے اس کو بھی پتا ہوگا کہ یہ اس طرح جو حمدللہ صاحب ہیں یہ افغان شہری ہیں ان کو بھی وہاں داروا ہے ان کو بھی جا پتا ہے پھر انہوں نے چھپایا ٹھیک ہے ان پہ آرٹیکل باسر ٹیف لگ جائے یا جو بھی ہوگا ایک صحیح صدان کے طور پہ ایک آوامین امائنجی کے طور پہ لیکن یہ اداروں بھی جو بفلق ہے کیا بھی ان کو بھی صدا ملے نادلہ نے ایک ساتھ پہلے جو شراغتی کا ڈاک کیا اس کے بعد کیا سینٹ کو چینٹ کو بتانا قصد کرنایا یا انہوں نے جو ہے وہ کلیکشن پیشن پاکسان کو اداان پسند کیا کہ جناب آپ کا یہ جو بکن ہے جس کو آپ نے لیکن پروایا ہے یہ تو یہ بفتر جو ہے یہ آپ کے مونیت پر کیسے کال رہے ہیں یہ براہنی سوال ہے تمام غلطیاں فامیاں جو بھروپریسی کی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم سیاستہ دولوں پر ٹال دیں کیوں اس کے لئے جمعہ ادام اچھا دنیا جب ضرورت تھی تو ضرورت تھی ضرورت نہیں ہے تو وہ دشمان ہوں گے لیکن یہ ناوکل بہتر لی ہے آپ کو اس کو اکنے لوگ ابھی دھوئیے یہ کرسے سے مینے کرسے سے آرہا ہے جساں جب زبان استعمال کرتے ہیں لہجہ تلقی ہے جس طرح سے بات کرتے ہیں وہ تو تب نظر نہیں آیا جب وہی بات ہے ہم ضرورت تھی پاکستانی ہے ایکسپٹبل تھے کیونکہ ریاست کو اس کی ضرورت نہیں ہے آرہا ہے حال آج کیا سے پاکستانی ہے کہ اداروں کے ساتھ ہیں جو بلسک کس پلا رہے ہیں وہ ایک طرف نادرہ کا ایسا سسٹم بنا گیا ہے جو دنیا کے ترقی آفتہ اور جدید ترین تکنالوجی دے کے آئے ہیں ہم سے مان رہے ہیں اور ہم افریکہ کے بہت سارے ممالک میں یہ تکنالوجی 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 بیٹھ کے پیسے بھی بڑے کمالیاں ہیں اور یہ ایک سکتی ہے یہ دیکھیں کہ نادرہ کی تکنالوجی ہمارے ایڈی گاڑ کے اتنے بارے کس کے سارے پاسکورٹ کے ہیں وہ بہت سارے ترقی آفتہ آپ ممالک سے آپ کو اسے کمپیر کر سکتے ہیں ایسے پیچرز رکھے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے ایسے چیزیں ہیں لیکن دوسری طرف اتنی بڑی گفتت ہوتی ہے کہ مطا جد ہے کہ یہ فیو نیشنل ہے اور یہ سینٹرکن ہے جو روزانہ کے بیادے پر ٹیوی کو دکھائی جدتا ہے اور اس کے حالے میں اسے نہیں ہے تب سے ہے میرے سارے آپ کو پہلے ایک سپینے سارے پیچھنا ہے جو رکھے ہیں جو کہا ہے میکسکرین کا ایک کامنا پر پرسن ہے کہیں کسی محلے میں آکے رہتا ہے اس کے بعد وہاں چل رہتا ہے پولیس سٹیشن کو باکھی ہمارے پرسن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گون تھا کہاں سے آیا آپ کو سٹھا رہتا ہے یہ کامنا پرسن کو وہ لے لیتے ہیں ایک آنک چھوٹا بزنس میں اس کی پوری کو رہتے ہیں تو یہ اتنا بڑا جو پرائمیر شخصیت ہے اور پھر ایک اس سینسیو کی علاقے سے بھی کہ آپ کسی سارا فڑھا ہے جو دیکھیں اس کو تو یہ کہ بندے کو کہتے ہیں کہ اس کے سٹیرم اس نے آپ کو دیکھا دیکھا ہے سمیل ادار ہو کے عام کو اس نے کوئی کرتا ہے کہ اب یہ ایکسپ کرو بات میں ایکسپ نہیں کرو تو بات ہے جہاں ضرورت ہے ضرورت کے طرح پر بری بھی چیز ہے اس کو اپنائے لئے اچھی چیز ہے اسے بھی رد کر دیا جائے وہ کسی طرح سین سے دیکھتے ہیں خیمت سے دیکھتے ہیں خیمت سے دیکھتے ہیں ہر جڑا تک آپ کیا بہت زیادہ اثر ہے ایسا آپ باتا ہے آپ کے جو لوگ ہیں وہ کیسا دیکھتے ہیں اس کو اتحال کو حمدللہ کے مجھے رہے ہیں سجاہ رنگر صاحب جانس سیڈی ایڈیس رہے ہیں اور ایڈر مینیشی نے کھوڑے دیلیا تو اب مارچ ہے کچھ نہیں ہوگی یہ ہے سچیت ہے سفیل کا اکمارس کے اوپر سیڈیس صاحب اور یہ ہے سیڈیس صاحب سیڈیس مادش ہے سیڈیس مادش ہے سیڈیس بھی سیڈیس بھی سیڈیس بھی جو بطارہ کردیا ہے ایک چھپائی ہے جو کہتی تھی آئندے کا آنکہ 62% اس کو فتم نہیں ہونے چاہیے تو آج حمدلہ کے لیے آنکہ ابھی جتے ہیں تو ان کا مواقع کو بھی نہ آیا کسی کا مواقع نہیں ہے کہ وہ مارسلی شہر میں ہیں نہیں بتا یہ نا جبکہ ادارے میں ملک کے باعثات ایک آثورٹی ہے جو سبکر نسلل کرتی تو پہلے ساتھ میں کوئی بیس تیس سال چلی ہے ڈارے سوئے ہوئے نہیں تو جب سوئے گا جاگ گئے نا تیر آیا دور سال ہوتا ہی ہے ہی ہے آدھے ہی جھٹے سورتوں ہی یہ کیا ہوگا تو وہ ہوتا ہی ہے اینا ہم ہر سال بار چٹتا رہتا ہے تو ضرور پر قید ہے آپ ملکانے کے لیے ہر سال بار ایک نمی ریلائزیشن دیکھ نمہ چٹتا ہے سجاد احمد صاحب کسی ریلیسٹیں ہیں اور پیوپل پارٹی کی میڈیا ایڈوائیسر بھی ہیں پارٹی کی بھی ہیں پارٹی کی بھی ہیں پارٹی اس کو کس طرح سے لیتی ہے حمدللہ کیس کو کہ ان کا پتہ بھی تھا کہ سارا کچھ یہ بیندائشن نہیں ہی پاکستان ہے کہ کرسکبال پھر جن کا مانا کیا اس کی بیدن ہو سکتے ہیں نہیں جب سال پابندی کر دی ہے اچھین کی آئی ساتھ وہ اس نے حصے سے وہ لوگ تعم کر رہے تھے کوئی بھرنے کے ساتھ ان کو یاد آیا ہے اب حمدللہ کی اس پر جس اراد آیا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی بھولی ہے تو یہ تو ایک روائیتی طریقہ ہے وہ انگریز کے زمانے کا کہ سکریو کریں سیٹر ایڈنسٹریٹر بھی کا اس کے کوئی میننگز نہیں ہیں مطلب اس وقت جو بھی ہو رہا ہے اور اور ان کا خیال یہ تھا کہ ساری اپوزیشن وہ سکیٹرڈ ہے اپنے کیسز میں مجی ہوئی ہے فضل الرحمان کو کہیں گے کہ دی آئی خان کے ان کے پاس فارمس ہیں وہ ہم واپس لے دیں گے تو اب یہ بلیک میں نہیں کر سکے لوگ پھر بھی آ رہے ہیں تو آپ یہ میرے طرح آگے جا کے بڑے آریسٹ بھی کریں گے حمدوللہ جو پاکستان کا لیجسٹریٹر راہ ہے بلکہ ابھی بھی 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 ہے اس کے سائن ہیں سائن کے آئی کا حصہ ہے یہ تو ایسی مسائل ہیں کل کو یہ کہیں کہ باجوا بھی غیر ملکی تھا جا کوئی جو ہائی افت کرسطینر کے ان کو بیٹھا ہوئے عمران خان کو کہا جائے گا نہیں اس میں مجھے بات مجھے بات کی ہے جو قانون سازی ہوئی ہے اس قانون سازی کے مصطدوں کے اوپر جو دستخت ہیں اس کا کیا ہوئے تو باراں یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ کتنا ہے کہ موضوع ہو شکا ہے کہ اس میں یہ سبٹ نہیں رہا لپٹ نہیں رہا ختم نہیں ہو رہا تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی اور کسی جو بھی شریف نکل آئے تو ہم جو اتاف کرتے ہیں آپ بندی شرطیں ہیں ۔ ۔ ۔ موسیقی